بسم اللہ الرحمن الرحیم درس حدیث کے اندر ہم نے جس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے اور جس حدیث کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ چونکہ طہارت سے متعلق تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور و شطر الایمان کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر پاکی کو ایمان کا آدھا حصہ فرمایا ہے تو اسی تعلق سے آج میں چونکہ درس فق ہے اور اس درس فق میں پاکی سے ہی متعلق میں باتیں بتاؤں گا تو پاکی کا ایک مطلب جو ہمارے پاس ہے جو شریعت کے اندر موجود ہے وہ ہے وضو کا حکم میں نے وضو کے تعلق سے اس حدیث کی تشریح میں بھی بات کہی ہے تو وضو سے متعلق کچھ باتیں فق ہی انداز میں میں آپ حدرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وضو میں جو ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنا ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا اور اگر کریں گے تو سواب ملے گا فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر سواب ملتا ہے اور جس کے نہیں کرنے پر گناہ ہوتا ہے اور جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے اس کو فرض بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو رکن بھی کہا جاتا ہے رکن رکن بھی اس کو کہا جاتا ہے فرض بھی کہا جاتا ہے اسی طرح اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے تو ایک کام جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے کرنے پر سواب ملتا ہے اور جس کے نئے کرنے پر گناہ ہوتا ہے اس کو شریعت کی اسطلاح میں شریعت کے نزدیک اس کو جو ہے تین نام دیے جاتے ہیں نمبر ایک فرض نمبر دو رکن اور نمبر تین واجب تو اگر ہم فقہ کے درس کے اندر چونکہ ہم فقہ کا درس دے رہے ہیں تو فقہ کے درس کے اندر ہم لوگوں کو اس بات کو سامنے رکھنا ہے جب ہی بھی ہم جو ہے فرض کہیں یا رکن کہیں یا واجب کہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ فرض رکن اور واجب تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے یعنی جس چیز کو فرض کہتے ہیں اسی کو رکن کہتے ہیں اسی کو واجب کہتے ہیں تو ہم جو ہے کبھی فرض بولیں گے کبھی رکن بولیں گے اور کبھی واجب بولیں گے تو آپ کو اس کے اندر شبہ نہیں ہونا چاہیے تو شریعت کے اندر بہت سارے احکام جتنے بھی ہیں ان تمام احکام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں اب سنت کسے کہتے ہیں سنت ہر اس قرآن کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہیں کرنے پر گناہ نہیں ہوتا سنت ہر اس قرآن کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے جس کو اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا اور اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس کو سنت کہتے ہیں تو فرق یہاں پر فرض اور سنت کے اندر فرق آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا کہ فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر سواب ہوتا ہے نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا اور سنت کسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر سواب ہوتا ہے نہیں کریں گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا یہاں پر فرق ہوتا ہے فرض اور سنت کے درمیان تو ہر چیز کے اندر شریعت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کرنا ضروری تو نہیں ہوتا لیکن اگر آدمی کر لے تو اس کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے جیسے اگر ہم بات کو سمجھنا چاہے تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ہم بنا رہے ہیں کوئی چیز ہم پکا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایزنشلس چیزیں ہوتی ہیں کچھ اسنشلس ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بریانی پکا رہا ہے تو بریانی پکانے کے لیے اس کو چامل کی ضرورت ہے چامل بہت اہم چیز ہے اگر چامل نہیں ہوگا تو بریانی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح گوشت ہونا ہے اسی طرح نمکہ ہونا ہے اور اسی طرح جو ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے تو بریانی بنانے کے لیے کچھ اسنشلس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ ہو تو بریانی کا مزا اور زیادہ ہو جائے گا تو ایسے ہی جو اسنشلس چیزیں ہوتی ہیں جو اسنشلس ہوتے ہیں ان کو شریعت کے اسطلاح میں فرض کہا جاتا ہے اور جو اسنشل نہیں ہوتی جن کو کرنے سے جن کو لگا لینے سے اس کے لذت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی لذت بڑھ جاتی ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم فرق کو سمجھیں